اسلام علیکم سٹوڈنٹ سائلنٹ لو یہ ایک سائلنٹ لو کے بارے میں ہے خاموش محبت ایک انٹولڈ لو جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے پہلے لیکچر وارن میں میں آپ کو اس کے کریکٹرز ہیں اور اس کے باقی سمری ہے اس کو پوائنٹ او پوائنٹ اور ساتھ اس کو الیبریٹ بھی کروں گا اور پوائنٹس کو ادھر جو امبارڈنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں آپ کے سامنے لکھوں گا بھی پہلے سب سے پہلے جو ہے کریکٹرز ہیں ہم ان کو انٹریڈیوز کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں فرسٹ آف آل کریکٹرز انٹرڈکشن اس میں جو میجر کریکٹر ہے ڈیٹ ایس آف سائیمن برن سائیمن برن بھی اس کو بولتے ہیں اور بائرن بھی بولتے ہیں سائیمن بی وائی آر این ای سائیمن بائرن یا اس کو برن بھی کہا جاتا ہے اچھا جی دوسرا کریکٹر اب اس کو میں الیبریٹ جو ہے وہ بار میں کروں گا دوسرا کریکٹر ہے میجر جو کریکٹر ہے وہ ہے لیز بی اور اس کے بعد ہیں جی برنڈا اور شارلیٹ برنڈا اور شارلیٹ ٹھیک ہے اور ایک کریکٹر ہے ہاتھ گفتن اس کو آپ پروٹیگنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں سینٹرل کریکٹر یا سینٹرل فیگر آف سٹوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور برینڈا اور شارلیٹ جو ہیں وہ لیز بی کی سسٹرز ہیں بسیکلی دیز آر تھی سسٹرز یہ تین بہنیں ہیں لیز بی برینڈا اینڈ شارلیٹ اچھا کیپٹن لیور یہ ملٹری مین ہے بسیکلی جو سائیمن بائرن ہے ہی اس آرسو آر ملٹری آفیسر یہ بھی ملٹری آفیسر ہے سائیمن بائرن جو ہے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے لیکن یہ اپنی جو محبت ہے اس کو ریویل نہیں کرتے سیکرٹلی ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں یعنی وہ جو محبت ہے اس کو انٹولڈ یا سائیلنٹ لب کا نام جو ہے سٹوری کے اندر دیا گیا ہے اچھا برینڈا اور شارلیٹ جو ہیں اب اگر یہ تینوں بہنیں ہیں تو لیزبی جو ہے خوبصورت ہے اور بڑی سنجیدہ مزاج ہے بیسیکلی شیز آر ڈیچر وہ ٹیچر ہے لیکن جو برینڈا اور شارلیٹ ہے یہ اس کے برعکس ہے کانٹریری ٹو لیزبی یہ جو ہے یہ انکانسٹنٹ ہے اپنی زندگی کے اندر یہ سیریس نہیں ہے کیپٹن لیور جو ہے اس کی اپیرنس جو ہے وہ انڈ پہ ہوتی ہے جب وہ لیزبی کو یہ بتاتا ہے کہ سائیمن بائرن جو ہے وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اس کو جو لیٹل ویلو ہے وہ توفے میں دیا تھا تو یہاں پہ آگے پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ریلی سائیمن لفز لفز لفڈ لیزبی کہ سائیمن جو ہے وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا تھا برینڈا اور شارلیٹ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ لیزبی سے ہی محبت کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ انڈ پہ پھر رونے لگ پڑتی ہے لیکن برینڈا اور شارلیٹ جو ہے چونکہ وہ انکانسٹنٹ ہوتی ہیں تو وہ اس کو اتنا سیریس ایشو نہیں لیتی سو دیزار فور دو فائی فائی کریکٹرز ڈیٹر ورکنگ دیس سٹوری دا لیٹل ویلو اب ہم اس کی جو سٹوری ہے اس کو ہم کرتے ہیں سمری اور ایمپورٹنٹ پوائنٹس سٹورینٹ یہ جو سمری اور اس کے خاص طور پر جو میں ایمپورٹنٹ پوائنٹس لکھواتا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیا کریں کیونکہ کوئی بھی کوئیسٹن اس شارل سوری میں سے آتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں لیکس ٹو میں ڈسکس بھی کروں گا لیکن کوئی بھی کوئیسٹن اگر آتا ہے اگر آپ ان پوائنٹ پوائنٹس کو میمورائز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سٹوری کے اوپر یا جتنے بھی ہم نے پچھلے جو لیکچر کیے ہیں یا آگے کریں گے تو اگر آپ ان پوائنٹس ہیں ان کو آپ میمورائز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کوئی بھی کوئیسٹن اس سٹوری یا پوائنٹس کے اوپر آجاتا ہے تو آپ اس کو ٹیکل کر لیں گے اچھا احمی احمی ایک اپر ویڈی علیہ وسلم سٹوری اپر انڈ سائلنٹ لو خاموش محبت سائلنٹ لوم یعنیکی ایسی محبت ڈیڈیز آنٹولڈ جو وہ جو کریکٹرز ہیں جو سائیمن ہے اور جو لیزبی ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے لیکن آنکھیں ان کے سب کچھ بتا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی بات کو بیان نہیں کرتے اپنے ہونٹو پہ نہیں لاتے تو یہ ایک خاموش محبت کی کہانی ہے اور یہ ایک خاموش محبت کی کہانی ہے اور یہ کیسے خاموش محبت کی کہانی ہے یہ ایسے ہے جی کہ there was a court house every جو family ہے ان کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے جی court house three sisters ٹھیک ہے where lived three sisters اور وہ تین بہنیں کون کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو جو اس کا کریکٹر ہے کریکٹر کے انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے لیکن میں پھر لے کر دیتا ہوں three sisters ادھر ڈالیں جو کولن ہے ایک ہے جی بیرینڈا اور دوسری ہے شارلٹ اور تیسری جو ہے جو سٹوری کی ہیرون ہے that is لیز بی یہ تین بہنیں جو ہیں یہ گھر میں رہتی ہیں جس گھر کا نام ہے جی court house اچھا اب court house کی خصوصیت کیا ہے کہ military officer جو ہوتے ہیں visit court house to eat ڈرنک and for marry making یعنی وہ وہاں پہ آکے انجوائے کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ٹھیک ان کھاتے پیتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں ٹھیک اب پھر کیا ہے جی کہ یہ جو برینڈا اور شارلٹ ہے برینڈا اور شارلٹ ہے برینڈا اور شارلٹ محبت میں وہ محبت میں سیریس نہیں ہے ٹھیک ہے مثلا جو بھی ان کو officer اچھا لگتا ہے اس سے وہ محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں جب وہ جنگ میں مارا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے پھر کسی اور کے پیچھے یعنی کہ وہ ان کانسٹینٹ ہے ان کانسٹینٹ کا مطلب ہے کہ وہ بے وفا ہے وہ ککٹ ہیں ہر جائی ہیں لیکن جو شارلٹ ہے شارلٹ ہے سیریس ٹائپ آف گرل وہ ایک سنجیدہ مزاج کی جو ہے وہ لڑکی ہے اور اس نے محبت کی ہے تو صرف ایک آدمی سے کی ہے اور اس نے سائمن سے ہی کی ہے لیکن وہ اتنی شائع ہے شرمیلی ہے سیریس ٹائپ کی ہے کہ شی ڈاز نٹ ڈسکلوز ہر لاب ڈو سائمن وہ سائمن سے اپنی محبت جو اس کو ڈسکلوز نہیں کرتی اچھا اب پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ اس کوٹ ہاؤس میں سائمن جو ہے وہ اس کوٹ ہاؤس میں آتا ہے اور جب لز بھی اس کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ہی طرح کا دوسرا انسان ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے ہی ہم مزاج یا ہم پلہ انسان سے مل رہی ہو لز بھی تینکس جوہ خموش طبعہ کانسٹینٹ اللوو اور سیریس ٹائپ آف گرل ہے خوبصورت ہے تو اسی طرح کہ جو سائمن ہے وہ بھی جو ہے وہ خموش طبعہ ہے وہ بھی بڑا سیریس سنجیدہ مزاج ہے اور وہ بھی شکلو شباہر سے جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور کانسٹینٹ بھی لگتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ککٹ ہوتے ہیں ہرجائی ہوتے ہیں یا گرل ہنٹر ہنٹر ہوتے ہیں اس طرح کا وہ بندہ نہیں ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیز میٹنگ آمین لائک لائک ہر اون جیسے وہ اپنی قسم کے دوسرے کسی انسان سے جو ہے وہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوتا اس کے بعد سٹوڈنٹ اس کے بعد کیا ہے جی کہ مطلب یہ ہے کہ محبت کا ثبوت کیسے ملتے ہے ثبوت ایسے ملتے ہے کہ سائیمن پریزز تب پکچر دیٹیز ساموٹ ہولڈ ٹھیک ہے کہ یہ اس تصویر کو جو اس کوٹ ہاؤس کے اندر لگی ہوئی ہے جو کلاسک پکچر ہے اور اس میں برینڈا اور شارلٹ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن جو لزبی ہے وہ اس کی تصویر جو پکچر لگی ہوئی ہے وہ کلاسک کی جو پکچر ہے جو اولڈ ہے تھوڑی سی ہے تو وہ اس کی فیورٹ ہے تو جو سائیمن ہے سائیمن جب اس تصویر کو اس پکچر کو دیکھتا ہے تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ بڑا آرٹسٹک ٹائپ آف آف مین ہے یعنی اس کو زوک ہے زوک والے انسان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس مزاج کی جو ہے وہ لزبی ہے the same case is with سائیمن تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ they love each other وہ دونوں ایک دوسرے سے کو محبت کرتے ہیں اچھے جب وہ جانے لگتا ہے نا دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے پتہ چلتا ہے لیٹل بیلو لیٹل بیلو ایز گفٹ وہ اس کو ایک چھوٹا سا جو بید کا دخت ہے جو لیٹل بیلو ہے وہ اس کو توفے میں پیش کرتی ہے اچھا جب وہ جانے لگتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہی شوڈ کم اگین کہ آپ دوبارہ واپس یہاں پہ ضرور آنا لیکن ایک بڑا پروفٹک سا جو آنسر ہے وہ سائیمن کی طرف سے آتا ہے سائیمن گیوز آ پروفٹک آنسر ٹھیک ہے کیا وہ جواب دیتا ہے جی да کہ پروفٹ یعنی پروفٹ کیا ایک کم فیزیکلی یہ میں تھوڑا اوپر لکھ دیتا ہوں کم فیزیکلی کہ اگر وہ جنگ سے واپس جسمانی طور پر نہیں آتا تو روحانی طور پر وہ ضرور واپس آئے گا یہ اس کا جو آنسر ہے یہ بڑا پروفٹک ہے یعنی یہ ایک قسم کی ایک پیشنگ ہوئی ہے اور بلکل ویسے ہی ہوا اینڈ پہ جو ہے جیسا اس نے جواب دیا تھا ابھی دیا ہے اینڈ پہ ویسے ہی ہوا اچھا پھر کیا ہوا جو اس کے بعد آہ آفٹر منتز آہ جو نزبی ہے آہ 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 آ ٹھیک ہے کہ سائمن جنگ کے دوران اسے ایک توپ کا گولہ لگا تو سائمن کے اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ کچھ مہینے بعد جو ہے وہ کیپٹن لیور وہاں پہ آتا ہے کوٹ آؤس میں تو وہ لیزبی کو یہ جو بات ہے یہ ڈسکلوز کرتا ہے اچھا اسے سن کے ایک جھٹکا سا لگتا ہے جیسے مثلا ایک آنیکسپیکٹڈ سا جو اس کو ایک انفرمیشن ملی ہے لیکن ابھی بھی اسے یہ confusion ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ جو سائمن ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو تو جو کیپٹن لیور ہے وہ مزید اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی محبت کرتا ہے گرل ہوں ہیڈ گیون ہیم آ ویلو ٹری ایز آ گفٹ اولیور یہ بتاتا ہے مزیر کے سائمن جو ہے مرنے سے پہلے یہ مجھے بتایا تھا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں جس لڑکی نے مجھے یہ لٹل ویلو یہ توفے میں دیا تھا تو یہاں پہ آکے اس کا بالکل شور ہو جاتا ہے کہ سائمن جو ہے وہ اس سے ہی محبت کرتا ہے وہ بیچاری پھر کیا وہ رونے لگ پڑتی ہے افسردہ ہو جاتی ہے تو اینڈ کچھ یوں ہوتا ہے کہ برینڈا اس سارڈنگ سم لیٹرز ہاؤٹ اصل میں اس کوٹ ہاؤس میں جو ملٹرے فیسر آتے تھے پھر وہ اپنی جو ان کی سویٹ ہارس ہوتی تھی ٹھیک ہے نیسے برینڈا ہے شارلٹ ہے اور بھی لڑکیاں وہاں پہ ہوتی تھی تو وہ پھر ان کو خط لکھتے تھے ایک ڈاک آتی تھی تو برینڈا جو ہے نا وہ جو لیٹرز ہیں ان کو پھر سارڈ آوٹ کرتی تھی اچھا اس نے سارے لیٹرز آوڈ آوٹ کیے اور لیزبی کو کہتی ہے شی سیٹ ٹو ٹو لیزبی ٹھیک ہے نا اس نے کے سentes تمہارے لیے مثلا برینڈا اور شارلٹ کے لیے اور دوسروں کے لیے لیٹرز ہیں لیکن لیزبی کے لیے یہاں پہ کوئی لیٹر نہیں ہے تو لیزبی نے یہ جواب دیا کہ مجھے میرا خط جو ہے وہ پہلے ہی مل گیا تھا وہ خط کیا تھا وہ جو کیپٹر اولیور نے اس کو جو انفرمیشن دی ہے کہ سائمن کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہاں پہ آکے یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے اس طرح یہ جو سائلنٹ لف ہے یہ سائلنٹ ہی رہتا ہے اور انڈ پہ جا کے جو ہے وہ مثلا کریکٹر ایک دوسرے کو نہیں بتاتے لیکن ہمیں یہ شور ہو جاتا ہے اور لیزبی کو شور ہو جاتا ہے کہ سائمن بھی اس سے محبت کرتا تھا وہ تو اس سے محبت کرتی تھی لیکن سائمن بھی اس کو محبت کرتا تھا تو یہ محبت کا اظہار کس نے کیا یہ لیٹل ویلو نے کیا اس ویلو جو لیٹل ویلو ہے اس ٹری نے کیا ٹھیک ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لیٹل ویلو ہے یہ محبت کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے یعنی جو بات کریکٹر نہیں کہہ سکے جو ویلو ٹری ہے اس نے وہ بات کہہ دی تو امید ہے کہ آج کا لیکچر یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ جو رسولانی 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 جو رس موسیقی